اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں چین کی حکومت اور چین کی عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ جس شاندار طریقے سے چین نے کوویڈ نائنٹین کو کنٹرول کیا ہے اور اب فرنٹ فوٹ پر آ کر پوری دنیا کی مدد بھی کر رہا ہے جو ورک ریپورٹ پریمیر لکھا چیانگ نے این پی سی میں پیش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان پالیسیوں کا تسلسل ہے جو چین کی حکومت ہر سال اپنی عوام کی فلاح بہبود اور بہتری کے لیے سامنے لاتی ہے اور پھر ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ چین جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا ایک مقام جو ہے اس میں بہتری لا رہا ہے جو پریمیر لکھا چیانگ کی جانب سے نوے لاکھ شہری ملازمتوں کی بات کی گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی اناؤسمنٹ ہے اور جو نوجوان اس سال گریجویٹس ہو رہے ہیں تو انہیں روزگار کے مواقع ملیں گے اس کے علاوہ جو ایک بڑے عرصے سے پروگرام چلا آ رہا ہے غربت کے خاتمے کا تو اس سال پریمیر لکھا چیانگ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 2020 میں دہی علاقوں میں جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے جائے گا اور ان کی غربت کا خاتمہ کیا جائے گا تو اس سے لوگوں کا جو lifestyle ہے living standards ہیں وہ بہتر ہوں گے پہلے بھی چونکہ گزرشتہ سال میں چائنہ میں تھا اور کافی سارے دیہات بھی میں نے وزٹ کیے اور شہروں میں تو سہولتے ہیں ویسے ہی بہت اچھی ہیں لیکن دیہاتوں میں بھی ہم نے دیکھا روڈ فسیلیٹیز دیگر infrastructure فسیلیٹی بجلی جو ہے وہ 100% availability ہے پورے چائنہ میں تو یہ ایک بہتری کی طرف سے بہتری کی طرف اور بہتر سے بہتر کی طرف ایک قدم ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں چینی حکومت کو کہ جنہوں نے ایک بڑی تعداد کو غربت کی لکیر سے اٹھا کر ان کو ایک جو ہے وہ سٹینڈر آف لیونگ ان کو پروائیڈ کیا ہے اس کے علاوہ کووڈ نائنٹین کے حوالے سے جو حکومت نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ ایک ٹریلین یوان کے بانڈز جاری کیے جائیں گے تو یہ بھی ایک اچھی پیشرفت ہے اور اس سے جو ہے وہ کووڈ نائنٹین کے خلاف جنگ میں بڑی مدد ملے گی ظاہری سی بات ہے کہ جو دو تین مہینے کا ایک گیپ آیا ہے تھوڑی چائنہ میں جو انڈسٹریز بند ہوئی ہیں اس حوالے سے ضرورت تھی کہ جو چین کی انڈسٹریز ہیں ان کا پیہ چلے اور کوششوں کو جو ہے وہ دگنا کیا جائے تاکہ اس دوران جو ایک تھوڑا بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے یا لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے جو ہے وہ نکلا جائے اور پہلے کی طرح حالات جو ہے وہ معمول پر آسکے پریمیر لکھا چینگ کی جانب سے زراد کے حوالے سے بھی انقلابی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے اور جو فوڈ پرڈکشن ہے اس سے اور اس سے جو ہے وہ فوڈ پرڈکشن میں بہتری آئے گی اور لوگوں کو وافر مقدار میں جو ہے وہ اناج دستیاب ہوگا چائنہ جو ہے وہ پوری دنیا کی اس حوالے سے مدد بھی کرتا ہے سپیشلی جو ساؤتھ ایشن کنٹریز ہیں اور افریقن کنٹریز ہیں تو کوئی بھی آفت ہو کوئی مصیبت ہو تو چائنہ کی جانب سے بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور ان ممالک کی مدد کی جاتی ہے اور وہ میں سمجھنا ہوں کہ انہی انقلابی اقدامات کی بدولت ہے جو ہر سال چین کی حکومت انیشیٹیو لیتی ہے اور پھر ان پر امپلیمنٹ کرتی ہے عمل درامت کرتی ہے سب سے اچھی اور بڑی بات یہ ہے کہ جو ورکشیٹ پیش کی جاتی ہے اگلے سال ٹو سیشنز میں جب وہ اس کا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ریپورٹ پیش کی جاتی ہے تو وہ بڑی حوصلہ ہوتی ہے کہ مطلب زیادہ جو ٹارگیٹس ہیں وہ حکومت کی جانب سے اچھیو کیے جاتے ہیں اور اس سال حکومت نے پوری دنیا میں کی وجہ سے بھنچال آیا ہوا ہے اور پوری دنیا میں معاشی بہران آیا ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جی ڈی پی کی شرحہ میں اضافے کا کوئی حدف مقرر نہیں کیا گیا تو یہ بھی ایک جو چینی لیجسلیٹرز ہیں ان کی جانب سے ایک کافی اچھا اقدام دیکھنے میں آیا ہے